کیا آپ پنجاب حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے؟ وزیر خوراک اور وزیر زراد کی پریس کانفرنس کے دوران صحافی کا سوال نمان لنگڑیال اور سمیل اللہ چوہتری نے مشترکہ طور پر کہا محنت کر حسد نہ کر جب اسلام پھیل رہا تھا اس وقت بھی سازشیں اسلام کے خلاف ہوتی تھیں تو ہم تو بہت ادنا سے لوگ ہیں سیاسی لوگ ہیں حسد جو ہے حسد تو جب تک دنیا رہے گی حسد رہے گا تو حسد میں اچھا اس میں 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 ایک جملے میں اس بات کا جواب دیدوں سر کہ بس میں صرف یہی کہوں گا کہ پیارے حسد نہ کر محنت کر وزیر خوراک اور وزیر زراد کی پریس کانفرنس کے دوران صحافی کا سوال نمان لنگڑیال اور سمیل اللہ چوہتری نے مشترکہ طور پر کہا محنت کر حسد نہ کر اسی پر مزید جانیں گے نمائند اللہ آہور نیوز آقب تنویر سے آکے بتائے گا کہ سمیل اللہ چوہتری صاحب نے معاملہ ہنسی میں ڈال کر ٹال دیا جی نیلم بلکل اگر بات کی جائے ان کے اخلاف جو سازشے ہیں کیونکہ پہلے بھی انہوں نے ذکر کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے وزیر اللہ پنجاب کو اپنے تمام معاملات کے اوپر وضاحت بھی دی ہے وضاحت کا بھی پوچھا گیا تو انہوں نے جواب بلکل گول مول دیا تو جب سازشوں کا ذکر ہوا کیونکہ جو بھی پریس کانفرنس ہوتی ہے اس میں بلکل ذکر کرتے ہیں کہ میرے خلاف پرچھیں کی کچھ جاری ہیں اور ان سے سوال کیا گیا کہ کیا سازشیں آپ کے خلاف ہو رہی ہیں تو انہوں نے ایک شیر سنا کر اس کو پورا کیا اور اس کے بعد کہا دیا کہ پیارے حسد نہ کر میند کر اور وزیر زراد جو ملک نمان لنگڑے حال ہے ان کی جانب سے بھی یہ معاملہ جاہے وہ مذہب کی طرف بے دیا گیا ان کا بھی کہنا تھا کہ تب بھی بڑی سازشیں ہوتی تھی لیکن کسی بھی سازش کا انہوں نے ذکر نہیں کیا اپنی پریس کونسلس کے دوران بھی صحافی دیگر بھی جو تھے وہ بھی ان سے پوچھتے رہے کہ آیا آپ کے خلاف کون سازش کر رہے ہیں کون کون سے وزراء آپ کے اپنے لوگ سازشیں کر رہے ہیں یا پھر نون لی آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں لیکن کسی قسم کا جو وزیر ہیں انہوں نے جواب نہیں دیا دونوں وزراء کی جانب سے ایک دوسرے سے مائیک بھی جھینے گئے اور جواب دینے کی کوشش کی گئی لیکن جو مکمل جواب تھا وہ نہ دیا جا سکا صرف اتنا ہی کہا گیا کہ ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں لیکن وہ اپنا جو کام ہے وہ کر کے دکھائیں گے اور اپنے کام سے ہی سب کو منوائیں گے وزراء پنجاب کو بھی انہوں نے کہا کہ میں نے وضاحت دی ہے اب کیا وضاحت دی یہ بھی انہوں نے نہیں بتائی اس کا معاملہ بھی انہوں نے گول مول کیا اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے خلاف سازش کر کون رہا ہے اور کون کوئی وزراء آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں یا پھر آپ کے اپنے لوگ ہیں تو انہوں نے اس چیز کا بھی جواب نہیں دیا اور صرف شیر پڑھ کے سنا دیا اور اس کے ساتھ محنت کار پیارے حسد نہ کر یہ جملہ بول کر انہوں نے اس چیز کی بھی نفی کر دی مکمل طور پر جو جواب ہے وہ نہ دیا جا سکا کیونکہ ان کی پریس کون فرس جو تھی وہ گندم کی خریداری پولیسی کی حوالے سے تھی آج بھی سارا دن اور اس سے قبل بھی ان کے جو بیانات کے وہ چلتے رہے کہ ان کے خلاف جو سازشیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں لیکن سازش کا پتہ نہیں جلدہ کہ سازش کر کون رہا ہے کون ان کے اپنے سازش کر رہے ہیں یا پھر کوئی نون لیگ یا اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے سازش کی بہو آ رہی ہیں لیکن ابھی تک جو صبح وزیر خوراک ہیں سمیلہ چودری سمیلہ چودری نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ جب تک دنیا قائم رہے گی تب تک حسد بھی رہے گا اور اس آجشیں بھی ہوتی رہیں گی بہت شکریہ آپ کا آگ کے پنویر